بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میرے اور آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اسٹرالجر ہیں سپیرچول ہیلر ہیں علمالادات کے ماہر ہیں آپ ان کو سنتے ہیں آپ ان سے پیاد کرتے ہیں آج شاہ جی سے میرے پوچھنا ہے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے شاہ جی کی محبت وقت انہوں نے دیا عمران خان کا ذائچہ پوچھیں گے آج شاہ جی سے آج انہوں نے کیا دیکھا عمران خان کے ذائچے میں کیونکہ سائفر کے مقدمے کی سماعت ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس جو ٹویٹر سے ان کی ایک وہ جو سکوتر ڈھاکہ والی جو ایک کنٹرومرسی چل رہی ہے وہ کیا اس کا بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے کیسز بن رہے ہیں اور عمران خان کی ویہائی اور عروج کی کہانی یہ سنتے ہیں سید حیدر جاپری صاحب نے شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آلویز ویلکم بھائی مرسد کی ویکشہ جی فرانج خان نے ذائچہ آئیکے کا ذائچہ تو سر میں ظاہر سی پاتھا ایک روٹین ہی ہو گئی ہے امریکو کہ آپ لوگ سارے ہی جو ہے وہ آئیکے ہی پوچھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کلیر کرتا ہے کہ آئیک ہے اس کا میں دلے ہے سلو پروسس ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا نیچرل پروسس ہمیشہ سلو ہوتا ہے کبھی بھی بیج سے ایک دم سے درخت نہیں نکلتا اور اس پر جو ہے وہ پھال نہیں لگتا موجزے ہو جاتے ہیں اور وہ کرنے والا خود کوئی مالک کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو یا ان کے نور سے روشن ہو تو وہ کر سکتا ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے دوسری بات اللہ اگر کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو اللہ کام لے لیتا ہے اللہ کو کوئی باہر نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کا کسی کے پاکیزہ ہونے کا اللہ کو کوئی باہر نہیں ہے اللہ نے کام لینا ہے مطلب اگر مچھر نے ان نمرود کو مار دیا تھا تو مچھر کون سا کوئی بہت زیادہ کوئی پریزگار تھا مچھر تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیاقت پرسنل لیاقت قابلیت میٹر ہی نہیں کرتی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ آئیکے کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ جو میں نے اب دیکھا ہے نا دائچہ پچھلے کچھ پندرہ بیس دن سے چیزیں بہت زیادہ وہ کنیکٹیوٹی تھی سپیرچول پاور میں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ سپیرچول پاور آئیکے کے ساتھ ہے دعا اس کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے میں شروع سے دیکھ رہا تھا لیکن وہ جو پرسنل کنیکٹیوٹی ٹو دے گارڈ ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں سپیرچول سپار کیا سپیرچول ایکسٹسی وہ جو آئیکے کی پچھلے ایک ڈیڈ مہینے میں بنی ہے نا وہ اٹموسٹ لیول کی ہے اور اللہ کی طاقت اس وقت جڑتی ہے جب اللہ نے کوئی کام لینا ہو مجھے لگتا ہے کہ آئیکے is doing something great وہ علیہ دہ بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ارچ کیا تھا کہ آئیکے کی life threat بڑھ رہی ہے اور وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود آئیکے is standing tall اس پورے ملک کا نظام بدلے گا اس پورے ملک کے حالات بدلیں گے اور آئیکے آئے گا ہاں اس کے بعد کیا ہوگا وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی آئیکے آئے گا آئیکے اس ملک کو ایک پٹری پر ڈالے گا اس کے بعد پھر دنیا سے تو ہر بندے نے جانا ہے شاہ جی کیسز تو روز جو آنا ہونے ہیں جیسے شاہ محمد قریشی پہ چھے کیسز نئے بنا آٹھ کیسز بنا دیئے عمران خان کے اوپر اب دو نئے کیسز اور بن گئے ہیں تو کیسے survive کرے گا how it will happen سر جیسے اس نے دو سو کیسز سے survive کر لیا دو سے اور کر لے گا وہ کون سا مسئلہ ہے دو سو کیسز کا کیا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھوٹے کیسز تھے سائیفر میں بھی تو سزائے موت کی کوشش ہوئی ہو گئی اید کی بھی نہیں ہوتی اللہ خیار رکھے کچھ نہیں ہوتا کچھ کام اللہ کے ہیں سر میں انرجیز کو پڑھتا ہوں جی میں عام سا آدمی ہوں میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم دی بیس پرن میں اپنے کام سے بھی جانتا ہوں کہ میں انسان ہوں نہیں ہو سکتا میرے کچھ کلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ غلطی کیلکولیٹ کرنے والوں سے ہو گئی ہے یہ اللہ کا کوئی ایسا کوئی نظام ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا یعنی وہ جیت بھی رہے ہیں اور جیت رہے بھی نہیں مطلب بظاہر لگتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ آئیکے کے آت سے نکل گیا زمین اس کے پیروں سے نیچے سے نکل گئی لیکن وہ کھڑا وہ گر بھی نہیں رہا زمین پیروں پہ نیچے نہیں ہے آسمان سار پہ نہیں ہے لیکن وہ کھڑا یہ بھی کوئی جو ہے وہ ایسا ہی ہے یہ انرجی پیٹرنز مطلب سچی بات ہے کہ آئیکے کے ذائچے نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے وہ کچھ سکھایا ہے جو میں شاید اپنے پندرہ بیس سال کی ریسرچ پہ نہیں سیکھ سا میں یہ بالکل سیریس کہہ رہا ہوں جب آپ کے سامنے اور سیچویشن آتی ہیں جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ سیچویشن یہ سٹار اس کو ایسے کر رہا ہے اس کو ایسے کر رہا ہے یہ تو نکل جانا چاہیے پھر نہیں ہوتا پھر جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ سپیرچل پاور تو میں نے آپ کو ایک بات بار بار کہتا ہوں یہ میرے لیے یہ ہمیشہ مہمہ ہی رہتا اگر میں آئیکے کا ذائچہ نہ دیکھتا کہ یہ ہوتا کیا یعنی ایک بندے کے ذائچہ میں اتنی بڑی سپیرچل پاور کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اتنی بڑی سپیرچل پاور پھر پھسا ہوا ہے جیل میں ہے کر کچھ نہیں رہا ہو کچھ نہیں رہا ایک بندے کی لائف تریٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک منٹ کے لیے بچنا مشکل ہے وہ دو سال سے بچتا آ رہا یہ بھی ایک مہمہ ہی تھا میرے لیے اگر میں آئیکے کا ذائچہ نہ دیکھتا مجھے تو یہ چیزیں سمجھ ہی نہ آتی سیریس کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا بنایا ہے دیکھیں علم ہر جگہ انسان سیکھتا ہے جس وقت انسان کو لگتا ہے کہ مجھے آ گیا ہے اس وقت اس کا زوال ہوتا ہے ہر عروج کا زوال ہوتا ہے مجھے نہیں آتا جی میں بڑا عام سا آدمی ہوں I stay on the earth لیکن یہ کوئی unusual قسم کا وہ جو عمران ریاض خان کا جملہ ہے وہ میں جب جب آئیکے کا ذائچہ دیکھتا ہوں وہ مجھے وہ جملہ اس کا سمجھ آتا ہے کہ out of this labor's آدمی سری ایک یہ چیز تھی نہیں یہ تو روٹین میں تھا ہی نہیں یہ بندہ یہ تو اس پورے سسٹم کا حصہ ہی نہیں تھا یہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ out of the blue کہاں سے آ گیا ہے اور اس نے سارا کچھ بدل دیا اور اب بھی he is going to turn یہ ساری طاقتیں سر یہ دانے والی ہے آپ بھی دیکھ لی جائے گا اکثر لوگوں نے قربانی ہوتے ہوئے تو دیکھی ہوگی جب چھوڑی پھر جاتی ہے خون چھوڑ نکل جاتا ہے اس کے بعد ایک آخری جھٹکہ ضرور ہوتا ہے بس ہے آخری جھٹکہ چال رہا ہے ہوتا یہ بڑے زور کا ہے لیکن ہوتا آخری آخری ہے میں کوئی صحیح ہے تو بس آپ بان دو جندہ نے ناظرین ایک بات آپ کو میں آن ریکڈ بتانا چاہا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کوئی زیادہ کوئی چھے مہینے یا پانچ مہینے پہلے شاہ جی نے میرے یوٹیوب چینل پہ کہا تھا کہ آئی کی کو باہر سے مدد ملے گی اور آپ نے دیکھا ہے ناظرین کہ برطانوی ہائی افیشل نے مقاعدہ سپریم کونٹ کو خط لکھا ہے کہ وہ جو بلے والا معاملہ تھا طریق انصاف کو مجھو انتخابی نشان والا معاملہ ہے یہ بات شاہ جی نے کوئی چھے مہینے پہلے کی تھی جو بھی ہے اس کے اوپر ریجسٹرار سپریم کونٹ نے جواب بھی دیا ہے وہ ایک علاہ بات ہے لیکن شاہ جی نے شاہ جی سب کلیم میرا نہیں ہے کلیم اس کا ہے کائنات کے واحد کارساز کا ہے اللہ کا ہے میرا کام اس کی بنائی ہوئی انرجی کو پڑھنا ہے سر میں اس کا کلیم نہیں لیتا نہ میں نے کہا نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے ہوتا کائنات کے مالک واحد کارساز اللہ کی مرضی سے ہے میرا کام دیکھیں بارکوڈ ریڈر سے تو اکثر وابستہ ہے نا جب کوئی چیزوں کئی بیکری وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ بارکوڈ سے اس کے کورڈ یا کوئی سٹورز کے اوپر بارکوڈ سے اس کو قیمت لگاتے ہیں بارکوڈ ریڈر نے وہی پڑھنا ہے جو بارکوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے میں نے انرجی پیٹرن سے وہی پڑھنا ہے جو کائنات کے مالک نے لکھا ہوا ہے میرا کیا بارکوڈ کا اس میں کریڈٹ کیا کچھ بھی نہیں بارکوڈ ریڈر کا کچھ بھی نہیں ہوتا میں اپنی ذات تک کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت سرے لوگ اس فیلڈ میں بہت بڑے بڑے اللہ ان کو مزید عزت دے سب کے میرے لئے بہت محترم ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اس فیلڈ میں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کریڈٹ بنتا نہیں ہے کریڈٹ اس کا جس کے نظام کو ہموں پڑھ کے بتاتے ہیں میں ایک مثال دی تھی آپ کو کہ جی ایک بچے نے بڑی محنت کی پاس ہو گیا ڈاکیہ ادھر زلٹ لے کے آگیا کر ڈاکیہ انہیں کہ بچے نے پاس مہگ رہا ہے تو سر بچے کی محنت ہے اسی طرح اللہ کا کرم ہے اور اللہ نے اس کو اتنی انرجی دی ہوئی ہے میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آنے اور ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ سر اس کے ذائچے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا اس کے ذائچے سے میں نے سیکھا بہت شاہ جی کہاں سے حنیف کہاں سے میرے گا پیسی کو مدد آئے گی عدلیہ ٹٹکے کھڑیا عدلیہ نے جو شاہ جی گھوم گیا وزیراعظم کہتا ہے کالی بھیڑے آگے سے جج جواب دیتا ہے ہم کالی بھیڑے نہیں ہم کالے پون ہیں مطلب ہو کیا رہا ہے سر یہ کچھ آپ نے کبھی سوچا تھا منکل نہیں ملک میں کبھی آپ نے وہ جو انٹی طاقتیں تھی جو ایک دوسرے کے بہت خلاف کھڑی ہوئی تھی ان کو کٹھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا مولانہ اور آئی کے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا جس طرح آ رہی ہیں اس سے زیادہ تو شاید ان کی قربتیں نہ ہی بڑھیں لیکن جتنی ہو گئی ہیں یہ بھی ناممکن تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی آسانی سے ہو جائیں گی سر اللہ has his own plans انسان جتنا مرضی تگڑا ہو جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے جتنا مرضی genius ہو جائے مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ نے اگر کسی سے کام لینا ہے تو اللہ نے کام لے لینا ہے and there is the god اللہ کبھی سپیئر نہیں کرتا کسی کو کبھی کرے گا بھی نہیں یہ جو دنیا میں سر میں بڑی میں کوئی سائنس بھی پڑھتا ہوں history کا شوق ہے مجھے history پڑھنے کا تو میں نے بڑی بڑی empires کے انجام پڑھے ہیں بہت بڑی بڑی empires اور بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے آتوں تباہ ہوئی ہیں سر ماں کو پڑھ لیں recent میں تو یہ ماؤزے تونگی تھا کچھ بھی نہیں تھا قید کیا مارا جو کچھ بھی تھا یہ نیلسن منڈیلا کون سا تھا کچھ بھی نہیں لوگ کہتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر وہ آ گیا ماتر محمد اور یہ تو دنیا کی اس ابھی ہمارے سیرا کی جو نا وہ مثالیں ہیں نا پیچھے چلے جائیں بڑی بڑی empires رومن کیا بنا ان کا مطلب جولیس سیزر جس کو مطلب جو ہے وہ اس وقت کا گارڈ سمجھا جاتا تھا جولیس سیزر کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیا تھا جولیس سیزر کو گئے وے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگا کہ ایکچولی قاتل کون تھا اتنے لوگوں نے اس کو مارا تھا اس کا خون آج تک پتہ نہیں لگ سکا قدرت کرواتی ہے سر نیچر کبھی کب کون کیا کس کو کر دے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تو دیکھئے گا ابھی تو آپ صرف اتنی بات یاد رکھئے کہ اب تک یعنی جس وقت میں آپ سے یہ ویڈیو کروں اب تک جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے وہ کلائمیکس نہیں ہے اچھا کلائمیکس آ رہا ہے وہ جیسے فلم کا آخری سین ہوتا ہے جو کلائمیکس کا سین ہوتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں جو ہے ابھی کلائمیکس نہیں ہے کلائمیکس اب بس آنے والا ہے سارا کچھ سامنے آ جائے جیسے ایک بات تو بتائیں عمران خان کو اتنے مہینے ہو گئے جیل میں مطلب جس پیشی پی آتا ہے جب جنج کے سامنے آتا ہے اس میں ایک اتنی نچک آئے نچک نہیں آ رہی وہ کھڑا ہے آخر کچھ کی کیا مضم وہ عداد پاور فون ہے اس کا زائٹری میں ایسی کیا چیز ہے وہ درہ میرے ناظرین کو آئے کے سر آئے کے کی اصل طاقت ہے میں ہزار دفعہ ایک چیز کہہ بیٹھا ہوں اور میں ایمان کی حد تک اس بات کے اوپر قائل ہوں کہ جب آپ خالق سے جڑتے ہیں مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آئے کے اس ناؤ کنیکٹیڈ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اس کی جو کنیکٹیوٹی مجھے نظر آ رہی ہے نا وہ اٹھ موش لیول کی ہے میں نے اس جیسا زائچہ اپنے بیس سالوں میں نہیں دیکھا بیس سال تقریباً ہو گئے مجھے پروفیشنل یہ کام کرتے ہو تو تقریباً بیس سال میں ایسا زائچہ نہیں دیکھا تو اب بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ نے جس سے کام کروانا ہے اسے کروا لینا اور آئیکے اس دی الٹیمیٹ پاور میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں آئیکے کی لیاقت کا قابلیت کا اس کے کمیونکیشنل سکیلز کا اس کی سیاست کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اللہ چاہتا یہ کام کرے تو اس نے کار لینا اللہ ہے جس نے اس کی زبان میں تاثیر عطا کی اللہ ہے جس نے اس کو وہاں سے سوچ عطا کی کہ یہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں سر مجھے بار بار لگتا لوگ ٹھیک ہے لوگوں کی ان کے ساتھ افیلییشن بھی ہے کوئی لڑائی بھی ہوگی کچھ لوگ جن کو آئی کے پسند نہیں ہے وہ مجھے بڑی باتیں بھی کرتے لیکن میں اپنے کام کو دیانہداری سے کرنے کا دی ہوں جو مجھے نظر آتی سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراسط سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے میں نے اس کی عملی مثال آئی کے دیکھئے وہاں سے پلان کرتا ہے جہاں سے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اس کا اگلا موو کیا ہوگا اور وہ وہاں سے موو کر رہا ہوتا کوئی تو ہے جو اس کو گائیڈنس دے رہا ہے ہم جب یہ ذائچہ دیکھتے ہیں تو کاغذ ہمارے سامنے جو آ رہا ہوتا ہے کاغذ کے اوپر گنتی تو ایک سے نو تک ہی ہے نا ایک سے نو تک ہم ذائچہ کو دیکھتے ہیں ذائچہ کو دیکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ پریڈکٹ کر دیتے اس میں ہم نمبروں کے دو سیکشنز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن نمبر ایک کو ہم کہتے ہیں ارثلی نمبر ڈیوائن نمبر کا مطلب ہے کہ یہ بندہ پوزیٹیو ہے اللہ کے نزیق ہے کنیکٹیویٹی ہے پاور ہیں چیزیں اور دوسرے جو ارثلی نمبر ہیں یہ مٹیریل اسٹک ہے یہ نگٹیویٹی میں ہے کچھ اور چیزوں میں سر جس بندے کا ذائچہ مجھ یہ بتا رہا ہو کہ یہ ایٹی سکس ایٹی سیون پرسنٹ ڈیوائن نمبر ہیں میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں مجھے آپ بتا دیں مطلب میرا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایٹی سکس ایٹی سیون پرسنٹ اس کے اندر پوزیٹیویٹی ہے ایٹی سکس ایٹی سیون پرسنٹ اس کے اندر دیوائن کنیکشن ہے ایٹی سکس ایٹی سیون پرسنٹ اس کے اندر سپیرچویلٹی ہے میں اس بندے کے بارے میں کیا رائے قائم کروں میری جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں میں ان کی بات مان لیتا ہوں دیوینٹی میں کیسے مان لوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو سپیرچول پاورز ہیں جو دیوائن پاورز ہیں وہ کسی انسان کی پرسنل سپیسیفک ہو سکتی اللہ کا پرسن سپیسیفک نہیں ہوتا واحد ایک کائنات کی شخصیت ہیں جس کے گرد اللہ کے نظام ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہیں ان کے اور ان کے اعلی بیت کے کون سی طاقت ہے جو اللہ کو جا کے کہے کہ نہیں اللہ اصول اور ذابطے کے مطابق یہ بخش نہ بنتا نہیں شجی ایک سوال ہے درمی لگتا جس ملک میں رہتے ہیں جو ازادی رہے ہیں اس کا محدود سا استعمال کر رہا ہوں اگر کسی کو بھورا لگے تو معاف کر دیئے گا پرس ہوئی کمانڈرز فارمیشن جو کانفرنس اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کٹیرے ملائیں گے خان کی لڑائیا ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں شماعتیں تو کچھ میں نہیں سر میں وہی ارز کیا کہ ایک پلین مخلوق ہے ٹھیک ہے نا مچھ اس کے آتھ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بنی اسرائیل فرون کے شکنجے سے نکل سکتی تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ آگ میں پھینکنے کے بعد عزد عبر عیم علیہ سلام اس آگ سے نکل سکتے تھے پورا انتظام کی تھی آپ کا خیال ہے کہ اب رہا کے آتھیوں کو کوئی عرب کا بادشاہ کوئی عرب کا سردار روک سکتا تھا پھر نہ پوچھو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں میں مرنا میں جا کے مالک کو جواب دینا ہے نہ میں کوئی مطلب ہے میں جو مجھے نظر آتا ہے میں وہ جواب دیتا مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ابھی چلتی ہوئی نظر نہیں آرہی مجھے نہیں پہتا اللہ جانے ہوتا کام جانے صبح سارا نظام بدل دیں میرے آتھ میرے کہنے سے ہوتا شاہدی شاہدی کہتے ہیں میں وہی بولتا جو مجھے زائچہ بتا رہا اور خان کڑا میری پھوپیدہ بتا رہے اس کا جو ایتی سکھ ایتی سیمن پرسنٹ جو اس کے نمبر پوزیٹیو ہیں نیوائی نمبر ہیں خان اس کمینگ اجازت دیجئے اللہ حافظ